نازی رامی خبر یہ ہے کہ روس نے یوکرین پر بڑے حملے کی تیاری کر لی ہے یوکرین نے بھی کہا ہے کہ روس یوکرین کے خلاف بڑی تیاری کر رہا ہے دوسری طرف افغان طالبان نے بھی روس کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے اور امریکہ نے بھی روس کو وارننگ دے ڈالی ہے اور دوسری طرف یوکرین کی مرکزی کمان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ہم نے روس سے بہت سے علاقے خالی کروا لیے ہیں انہوں نے یہ ڈیٹا بھی جاری کیا ہے کہ انہوں نے انہتر ہزار فوجی روس کے مارے ہیں اور اس کے ساتھ چھبیس ہزار چھے سو اٹھائیس ٹینک پانچ ہزار تین سو اکاون اے پی ویز ایک ہزار چھے سو چھے سی اٹلری یونٹس دو سو اکتر تیارے دو سو اٹالیس ایلی کاپٹل سولہ کشتیاں اور ایک ہزار تین سو اناسی یو اے ویز تباہ کیے ہیں نازی گرامی دوسری طرف روس نے شدید حملے شروع کر رکھے ہیں گزشتہ روز روس نے سو سے زیادہ راکٹ یوکرین پر دھا گئے ہیں اور ائر اٹیک بھی کیے ہیں اور ان کے ساتھ سا ڈرون حملے بھی کیے گئے ہیں یہ حملے یوکرین کے مختلف علاقوں میں کیے گئے ہیں جن میں خارکیو اور کیف وغیرہ شامل ہیں پیار دوستو یوکرین نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ روس تابٹ توڑ حملے کر رہا ہے اور اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ روس نے کیا تیاری کر لی ہے اور کس طرح کی حملے اگلے دنوں میں کیے جائیں گے ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ روس کے ستر ہزار سیچن فائٹرز وہاں پہنچا دیے گئے ہیں اور یوکرین کی فرنٹ لائن پر موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ تین لاکھ ریزر فوجی بھی تائنات کیے جا چکے ہیں اس کے ساتھ یہ بھی خبر ہے کہ افغان کمانڈول بھی اس جنگ میں شامل ہونے کے لیے میدان میں اتر آئے ہیں اور انہوں نے روس کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کر دیا ہے پیار دوستو ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ نیشنل فورسز کے بیس سزار کمانڈول افغانستان سے یوکرین کے بارڈل پر پہنچ چکے ہیں اس کے ساتھ چیچن فائٹر بھی ساتھ شامل ہو رہے ہیں یہ جنگ خیرسان کے محض پر لڑے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے پیار دوستو روس کے نیشنل سیکیورٹی کے ڈپٹی چیف نے ان علاقوں کا دورہ بھی کیا ہے اور اس کے ساتھ اسلحہ سازی کی فیکٹریوں کا دورہ بھی کیا گیا ہے اور کام کا جائزہ بھی لیا گیا کہ کس تیزی کے ساتھ مزید اسلحہ بنایا جا رہا ہے انہوں نے فیکٹری والوں کو ڈیڈ لائن بھی دی کہ فلان تاریخ تک ہمیں یہ اسلحہ ملنا چاہیے اس سے پتا چلتا ہے کہ روس کس حد تک تیاری کر رہا ہے انہوں نے یہ پیغام اپنے ٹویٹ میں بھی دیا ہے کہ آپ کو یاد کروا رہا ہوں کہ مقررہ تاریخ تک مطلوبہ ہتھیار دیا شائیں ناظرہ بھی دوسری طرف یوکرین کے بارے میں یہ ریپورٹس آ رہی ہے کہ وہ بھی اپنے طور پر بڑی تیاری کر کے بیٹھا ہے اور اس کو نیٹو اور یورپی یونین بھی پوری امداد دے رہے ہیں اس لیے اس کے حوصلے بھی بلند ہو رہے ہیں روس اگرچہ ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے کی مسلسل دمکیاں دے رہا ہے لیکن امریکہ کو یہ خوش فہمی ہے کہ شاید روس صرف دمکیاں ہی دے رہا ہے وہ یہ غلطی نہیں کرے گا اس لیے یوکرین بھی اس قسم کے ہتھیار استعمال کرنے کی تیاری کر رہا ہے پاک پلیس کو دیکھنے اور سننے والے پیارے دوستو یہاں یہ خبر بھی آ چکی ہے کہ انٹرنیشنل وفد جو ایٹمی اسلحے پر نظر رکھتا ہے اور اس کے بارے میں ریپورٹ بھی جاری کرتا ہے کہ کس ملک کے پاس کتنے ایٹم بم ہے وہ اب یوکرین کا دورہ کرے گا اور اس کا جائزہ لے گا کہ یوکرین کے پاس کتنے بم ہے اور کیا روس کی طرح یوکرین بھی ان ہتھیاروں کے استعمال کا ارادہ رکھتا ہے یا کہ نہیں روس نے کچھ الزامات یوکرین پر لگائے ہیں کہ ان کے فلان فلان علاقے میں ایٹم بم موجود ہے اور آئی اے ای کے نمائدے اس بات کا بھی جائزہ لیں گے کہ روس کا الزام کس حد تک درست ہے اور یوکرین کو اس بارے میں بھی آگاہ کیا شائے گا اب یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ یہ اوٹ کیس کروٹ کو بیٹھتا ہے پیار دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہمیں آج بھی پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کے علم میں اضافہ کا باعث بنی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے دوستوں سے شیئر کیجئے اور کمیٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ رکھے گا اللہ نگے بان